اس نوجوان کا نام انڈریو ہے جس نے اپنا اسلامی نام فاروق رکھا ہے اور اس کی پرورش ایک ایگنوستک خاندان میں ہوئی ہے یعنی وہ لوگ جو صرف ایک اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور کسی مذہب پر ایمان نہیں رکھتے اپنی انٹریو میں یہ بتاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میری زندگی مکمل خالی تھی میری زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن اگر کوئی اور مجھے دیکھتا تو وہ کہتا کہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا ایک عام نوجوان صرف سب نے ہی دیکھ سکتا ہے ایک دن اللہ نے میری دل میں یہ کوشش پیدا کی کہ کیا روشنی سے تیز سفر کرنا ممکن ہے کیونکہ میں ٹائم ٹریول کرنا چاہتا تھا میں نے اپنی تحقیق کی کچھ کتابیں پڑھی اور آن لائن ریسر شروع کی اور طویل کہانی کو مختصر کرتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تھا لیکن میرے حتمی فیصلے کے ساتھ ایک مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے مستقبل کے بارے میں پیشنگویا کی تھی یعنی کوئی کیسے ان حالات کے بارے میں جان سکتا ہے اور اس شخص کے ساتھ وہ معلومات ہی جن کے اب تک کوئی وجود بھی نہیں اس کے بعد وہ دوست جس نے انڈرو یعنی فاروق کو دعوت دی تھی کہتا ہے کہ انڈرو کو پڑھنا پسند تھا اور اس لیے میں نے سوچا کہ میں اسے قرآن نہیں دے سکتا کیونکہ یہ اس کے لیے بہت بڑا ہوگا میں نے سوچا کہ میں اسے ایک چھوٹی سی کتاب دوں اسلام کی تعارف پھر انڈرو کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے سور مومنوں کی ایک آیت پڑھ ہی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو خون کی ایک کترے سے پیدا کیا اور اللہ نے انسان کو الک سے پیدا کیا جس کا ترجمہ جونک ہے ایک خون کا لوٹڑا اور اوپر کچھ لٹکا ہوا وہ لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جا کر معلوم کرے کہ جونک کسے کہتے ہیں اور یہ معلوم کرے کہ یہ کرتا کیا ہے اور یہ بھی جا کر معلوم کرے کہ یہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے اور پھر انسانی ایمبریو کو دیکھے میں جونک کے بارے میں جانتا ہوں اس لیے میں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے نہیں کیونکہ میں جونک کے بارے میں جانتا ہوں اس لیے میں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے نہیں کیونکہ جونک اپنے آپ کو نالی سے جوڑ لیتا ہے یہ اپنے آپ کو مذبان شکار سے جوڑتا ہے اور یہ خون نکالتا ہے اور جب خون جونک میں داخل ہوتا ہے تو جم جاتا ہے کیونکہ یہ گردش نہیں کر رہا اور جب آپ جونک کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے آپ کو اسے جلانا ہوگا یا انہیں پینے دے اور وہ قدرتی طور پر نکل آئیں گے اب اللہ نے انسان کو ابتدائی مراحل میں کیسے پیدا کیا کیونکہ اللہ نے انسان کو مراحل میں پیدا کیا اور اس لئے پہلا مرحلہ الک کا مرحلہ ہے اللہ انسان کو ماں کے پیٹ سے جوڑتا ہے اور انسان اپنی ماں کے ساتھ نال کے ذریعے سے رابطہ قائم کرتا ہے یعنی پہلے مرحلے میں ہم انہیں جوڑتے ہیں یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہم یہاں کرتے ہیں پھر ہم اسے خون نکالتے ہیں اور وہ خون جم جاتا ہے ہمارے پاس اب تک خون پم کرنے کے لئے دل نہیں ہوتا اور جب ہماری ماں چلتی ہے یا سیڑیوں پر چڑتی ہے تو ہم نہیں گرتے اور ہم اپنے وقت پر ہی باہر نکلتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ یہ کتاب قرآن اتنا ہی پرانا ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں یعنی چودہ سو سال پرانا اس وقت ہر کسی کے اپنی اپنی رائے تھی لیکن اللہ کے پاس سچتا اور اس نے بتایا کہ میں نے ایسا ہی کیا ہے اور اس طرح میں نے تمہیں بنایا ہے اور چودہ سو سال بعد میری لئے یہ ایک موجزہ ہے کیونکہ یہ باتیں اس وقت ثابت نہیں ہو سکتی لیکن آج میں جانتا ہوں کہ اس نے سچ کہا ہے کیونکہ میرے پاس اسے ثابت کرنے کے لئے سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اور اب میں دیکھ سکتا ہوں کہ اللہ نے جو کہا وہ سچ ہے اس طرح مزید نشانیوں کے بارے میں جاننے کے بعد انڈرو اسلام کی طرف قائل ہو گیا لیکن پھر بھی وہ اسلام قبول کرنے سے ہچکچا رہا تھا انڈرو مزید کہتا ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو بہت سے مسلمانوں نے سوچا میں ویسے ہی رہوں گا لیکن میں مکمل طور پر بدل گیا اسلام قبول کرنے کے اگلی دن میں مسجد گیا اور دو رکعت نماز پڑھی اسی نماز کے دوران مجھے لگا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اسلام قبول کرنے کے دو ہفتے بعد میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے اب بازابتہ طور پر اسلام قبول کر لیا ہے جس پر وہ ناراض ہو گئی اسلام قبول کرنے کے بعد جب میں گر گیا تو میرے خاندان والے میرے ماں باپ میرے بہن بائی اور سسرال والے سب حیران رہ گئے میں نے سوچا اگر میں انہیں اللہ کی آیتیں بیان کرو تو بہت آسان ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں تھا میرا بائی سخت غلصہ ہوا اور اس سے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا مجھے برا بلا کہنے لگا میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ بھی کہنا ہے ہوشیاری سے کہنا کیونکہ یہ سب کچھ فرشتے لکھ رہے ہیں تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جسے اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے جنت کو بھی بنایا ہے سبحان اللہ اس نے بھی کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں پھر سب اس بات پر اور بھی ناراض ہو گئے انڈیو کہتا ہے کہ قرآن کی ایک اور آیت ہے جس نے مجھے متاثر کیا اور وہ سورہ بکرہ کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اس آیت میں اللہ اس کتاب کی کسی بھی غلطی سے نفی کرتا ہے کیونکہ ہر عالم یا ہر کوئی لیکچرار جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو ہم سے رابطہ کرے اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں بدقسمتی سے بہت سے مسلمانوں کے پاس یہ ذائقہ نہیں صرف مسجد جانا یا قرآن پڑنا کافی نہیں اگر آپ توحید نہیں جانتے تو آپ اللہ کو نہیں جانتے اگر آپ ان سے پوچھے کہ اللہ کون ہے تو وہ نہیں جانتے لیکن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے ویڈیو کے آخر میں انڈرو کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لئے سوچے تو آخرت ہے اور اگر آپ اس پر یقین نہیں کرتے تو ایک سیکنڈ کے لئے اس بات پر غور کرے کہ اگر یہ سچ ہوا تو آپ کا کیا ہوگا کیا احتیاط اختیار کرنا بہتر نہیں احتیاط کرے اور مذہب کو مناسب وقت دے اور میں یہاں وہاں کے مذاہب کے بارے میں نہیں کہہ رہا بلکہ میں اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں قرآن کو وقت دے اور پڑھے جب آپ اسے پڑھے تو اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی لیکن اگر آپ اسے پڑھتے ہیں اور اس سے آپ کا دل بدل جاتا ہے تو یہ صرف آپ کی بہتری کے لئے ہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ بردر انڈرو جس کا اسلامی نام فاروق ہے کہ ویڈیو کو کئی سارے لوگوں کے ہدایت کا سبب بنائے اور دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمہ کے ساتھ لازمیں پڑھیں موسیقی 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 موسیقی